میں اب کلہ اندر ٹھوکوں گا میں داخل کروں گا ایسا کلہ اندر کروں گا کہ وہ چیخے گا پھر پھر آپ چیخیں گے تڑپیں گے ابھی تو میں نے آدھا کلہ اندر کیا ہے میں نے پورا کلہ اندر کرنا ہے اور پھر آپ تڑپیں گے تڑپ رہے ہیں اسلام علیکم وہابی بوتوں والی آیات اولیاء پر فٹ کرتے ہیں اور اپنے مطلب کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں وہابیوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں تم اللہ کی لعبہ پکارتے ہو وہ بابا شہباز ہو حجبیر کا ہو حجبیر کا ہو سنو یہ ایک مکھی کو بھی پیدا مولو اجتے میں اوزہ ہوں بغداد کے سارے پیڑا جائے بریلی والا بھی آ جائے کوفے والے بھی آ جائے ملتان والے بھی آ جائے وہ جو سورج کو سوانیزے پہ لے آیا تھا شاہ شمس ڈولا تبریل وہ بھی آ جائے یہ سارے کٹے ہو جائے ایک مکھی کو پیدا نہیں پیدا کر سکتے یہ مولانا صاحب قرآن کا ترجمہ اور تشریح کر رہے تھے لیکن اس مولوی کو حضم نہ ہوا اور اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ولیوں کو اللہ کے علاوہ پکارا جائے تو وہ مکھی نہیں بنا سکتے یہ آیات تو بتوں کے لیے ہیں آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے ویڈیو میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آیات تو بتوں کے لیے ہیں اگر تحویل خاص میں لیا جائے تو یہ آیات بتوں کے لیے ہیں قرآن کی آیات سے بتایا کہ سارے بابا مل جائے بریلی والا آ جائے بدائیو والا آ جائے وہ آ جائے اجمیر والا آ جائے بغداد والا آ جائے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے قرآن نے کہا یہ قرآن میں کہا ہے کہ گوہ سے آدم نہیں پیدا کر سکتے گریب نہ واہ دیئے بابا اوپر اس نے فٹ کر دیا قرآن پاک کی سترہوے پارہ سورہ حج آیات تیرہتر ہے یہ کہ تمام اولیاء جمع ہو جائے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ابھی میں دلیل بات میں دوں گا پہلے ایک زبانی چیز سن لے یہ آیا ہے بوتو کے بارے میں نازل ہوئی ہے اولیاء کے بارے میں نہیں اور چیز بتاؤں دھرم کیا اتنا کمزور دھرم ہے یہ نیانے ابھی نوزائیدہ بچہ ہے یہ دھرم ابھی ابھی پیدا ہوا ہے جسے میں نے بتایا ابھی بالک بھی نہیں ہو پایا یہ پوری طرح یہ جو پالے میں پنا پرا ہے یہ دھرم غیر مقلدیت یا اہل حدیث جو بولتے اپنے آپ کو ان کے پاس میں ان کو چیلنج کرتا ہوں اگر تم انبیاء اور اولیاء کو مجبور بتاتے ہیں تو ایک سری آیت مجھے اس علاقے دو جس میں قرآن میں صاف صاف موجود ہو کہ اولیاء اور انبیاء مجبور ہے کچھ نہیں کر سکتے ایسے قرآن میں ایک آیت نہیں تو کونسی آیت لاتے ہیں بتو پر جو نازل ہوئی وہ اولیاء پر فٹ کرتے ہیں وہ انبیاء پر فٹ کرتے ہیں کیوں؟ ان کا دھرم بچانے کے لئے ان کو بتو کا سارا لینا پڑ رہا ہے بتو کی آیتوں کا سارا لینا پڑ رہا ہے تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے اگر ہدایت کی طلب تمہارے اندر ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت سے مالا مال فرماتا سب سے پہلے قرآن کی اس آیت کے ترجمے کی طرف ذرا غور کیجئے قرآن کہتا ہے یا ایوہ الناس میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں آپ ذرا کان لگا کر سنیے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی پکارے اس میں بت کو خاص نہیں کیا گیا بتوں کو پکارے نبیوں یا ولیوں کو پکارے غوث کتب عبدال کو پکارے جس کو بھی پکارے وہ اسی زمرے میں آئے گا اور یہ کہتا ہے کہ یہ آیات بتوں کے لئے ہیں تحویل عام میں یہ سب کے لئے ہے جس کو بھی اللہ کے علاوہ پکارا جائے دعا میں جس کو بھی پکارا جائے وہ اسی تحویل عام میں آئے گا دعا میں جس کو بھی پکارا جائے وہ من دون اللہ میں آئے گا خواہ وہ نبی ہو ولی ہو غوث ہو کتب عبدال ہو کوئی بھی ہو وہ صرف بتوں پر فٹ نہیں ہوگی یہ صرف اور صرف تمہارا دھوکہ ہے لیں یخلقو زبابا وہ تو ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے اور مکھی تخلیق کرنا تو در کنار اِن يَسْلُبْهُمُ الزُّبَابُ شَيْءَ اللَّهِ يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ اگر میری مکھی تمہاری کھانے والی چیز میں سے کچھ لے جائے تو تم تو وہ بھی نہیں چھڑا سکتے کیونکہ زعوف الطالب والمطلوب جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے اور جو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے چیلنج کیا کہ کہیں پہ قرآن میں مجھے دکھا دیں کہ کسی نبی کے بارے میں آیا ہو کہ وہ اللہ کے موتاج ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر کہ اللہ مجھ سے بڑا کوئی فقیر نہیں ہے یا ایوہ الناس انتم الفقراء اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں میں سب آتے ہیں انتم الفقراء تم میرے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ کیا ہے واللہ ہوا الغنی الحمید اللہ تعالیٰ غنی ہے دوستو یہ جاہل ترین مولوی ہے اپنی جہالت پھیلا رہا ہے اب اس کی یہ ویڈیو دیکھ لیں جو مکھی نہیں پیدا کر سکتے وہ کون ہے بت جو سامنے کی چیز لیتے اگر مکھی کچھ لے جائے چھین نہیں سکتے وہ کون ہے بت مگر اللہ کے انبیاء کو اختیار کیا ہے پہلہ نمبر تین سورہ آل عمران آیت ون پچاس اللہ حضرت عیسیٰ کا جملہ بیان کرتا ہے عیسیٰ کہتے ہیں عیسیٰ کا قول بیان کیا جا رہا ہے اَنِّي أَخْلَقُوا لَكُمْ مِنَتْتِينِ كَاْحَيْتَتْطَائِرِ فَأَنْفُخُو فِيهِ فَيَقُونُو طَائِرًا بِإِذْنِ اللَّهِ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں حواریوں سے اے میرے حواریوں میں تمہارے لئے پرندہ ایک مٹی کا بناتا ہوں بد مکھی پیدا نہیں کر سکتے اَخْلُقُوا زُبابا یہاں بھی خلق آیا عربی میں اور حضرت عیسیٰ کے لئے بھی یہاں کیا رہا ہے اَنِّي أَخْلُقُوا میں پیدا کرتا ہوں میں پیدا کرتا ہوں کیا تمہارے لئے مٹی کا ایک پرندہ بناتا ہوں فَأَنْفُقُوا فَأَنْفُقُوا فِيهِ میں اس میں پھوکتا ہوں روح لفظی ترجمہ ہو رہا ہے میں روح پھوکتا ہوں فَأَيَقُونَو پس وہ ہو جاتا ہے ہو جاتی ہے تائرم زندہ پرندہ اُڑتا ہوا بِإِذْنِ اللَّهِ اللَّهِ کے حکم سے بد مکھی نہیں پیدا کر سکتے میں چڑیوں میں بے جانا میں پھوک مارو تو ان کو ہوا میں اُڑھا تَلَا اب دیکھ لیں یہ شخص کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے پرندہ بنایا اور اس میں روح پھونکی یہ تو حضرت عیسیٰ کا موجزہ تھا کہ وہ مردے کو زندہ بھی کر لیتے تھے اور پرندہ بنا کر اس میں روح پھونکتے اور اللہ کے حکم سے وہ اُڑنے لگا یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تھا امبیاء کرام کے موجزات کے ہم بلکل منکر نہیں ہیں بات یہ ہے کہ وہ ایک موقع پر تیمم کا حکم ہوا تھا جب حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا لیکن قیامت تک کے لیے تیمم کا حکم جاری اور ساری ہے اس طرح شان نزول کو آپ بونٹ نہیں کر سکتے شان نزول کی حد تک آیت کو آپ محدود نہیں کر سکتے اسی طرح عمرہ کے دوران رمل کا جو حکم ہے وہ تو ایک دفعہ آیا تھا لیکن قیامت تک کے لیے رمل کرنا سنت ہے اس لیے قرآن کی کسی آیت کو شان نزول تک بونٹ نہیں کیا جا سکتا یہ صرف اور صرف مولویوں کی جہالت ہے اور کچھ نہیں ہے اللہ کے سوا کسی کو بھی عبادت کے لیے پکارا جائے مدد کے لیے پکارا جائے تو وہ بالکل شرک ہوگا اور پھر ڈراما رچایا جاتا ہے کہ تم پانی بھی مانگتے ہو وہ بھی شرک ہوا ظاہری اسباب کے تحت کسی سے مانگنا کوئی شرک نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا تعاونو علی البر و التقوی کہ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن ایک شخص یہاں میرے سامنے موجود ہے میں اس سے پانی مانگتا ہوں یہ تو ظاہری اسباب ہے لیکن ایک شخص بغداد میں ہے اور قبر میں مدفون ہے فوت ہو چکا ہے اور میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو تو یہ شرک ہوگا اللہ تعالی سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ملتی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ